تو اب ایک انسان کو اگر جانچنا ہو پہچاننا ہو کہ یہ انسان کتنا قویی نفس ہے تو ہمارے پاس کیا کرائیٹریہ ہے کیسے پہچانیں گے کہ یہ انسان کتنا قویی نفس ہے اس کے لیے علم نفس کے جو ماہرین ہیں وہ ایک فورمولا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا فورمولا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی متعزاد چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس انسان کے اندر کتنی متعزاد چیزیں جمع ہو گئی ہیں متعزاد کس کو کہتے ہیں سفید کالے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے سفید اور کالے مل جائے تو گرے بن جائے گا مگر یہاں تو سفید سفید نہیں رہے گا یہاں کالا کالا نہیں رہے گا لہذا سفید اور کالے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں پوزٹیف چیزیں بھی بعض اوقات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی توجہ کیجئے صحیح ہے دو پوزٹیف چیزیں ہیں مگر وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی میں ابھی سفیز اور کالے کی مثال دی لال لے لیجئے اور بلو لے لیجئے لال اور بلو کو اگر آپ مکس کریں کیا ہوگا گرین کلر بن جائے گا لال لال نہیں رہے گا بلو بلو نہیں رہے گا تو اب اگرچہ کہ دونوں پوزٹیف کلر ہیں وائٹ اینڈ بلیک کی طرح نہیں ہے مگر یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے صحیح ہے اب کسی انسان کو جاچنا ہے کہ دیکھو وہ کتنا قویی نفس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر کتنی متزاد کالٹیز جمع ہو جاتی ہیں یعنی کیا مطلب اب میں آپ کو مثالیں دے دوں دیکھیں اگر آپ کو کوئی شخص بہت بڑا عالم نظر آئے گا نا یعنی اس کے علم کا ایک کمال ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کا عبادت کا جمعہ جو ہے نا وہ تھوڑا ضعیف ہوگا عبادت کا جمعہ کے اندر وہ اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ اگر سارا دن عبادت ہی کرتا رہے گا تو پڑے گا کیسے پوجہ ہے آپ کی تو اس کے عبادت کا جمعہ اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہوگا یا کوئی عابد ہوگا تو آپ جب اس کو کہیں گے نا کہ آج میدان کے اندر جنگ کرنی ہے تو وہ میدان میں اتنا شجاہ نظر نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ اسے مسلح سے فراغت نہیں ہے تو شجاہت کی باتیں آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے صحیح ہے تو علم النفس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے کانٹرڈکشن رکھتی ہیں تصاد رکھتی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بسا عقاد دو متعزاد چیز بھی جمع ہو جائے کہ وہ عابد بھی اتنا بڑا ہو عالم بھی اتنا بڑا ہو توجہ کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن یہ علی ابن عبی طالب کی ذات کا کمال ہے کہ اگر مسلح عبادت پر آئے تو علی جیسا کوئی عابد نہیں اور اگر میدان جنگ میں نظر آئے تو علی جیسا کوئی مجاہد نہیں اور اگر ممبر پر نظر آئے تو علی جیسا کوئی خطیب نہیں توجہ کیجئے دیکھیں ہمارا قصد خطابت ہوتا ہے الفاظ کو بنانا الفاظ کو سوارنا ایکشن کا خیال رکھنا بیٹھنے کا خیال رکھنا یہ سب قصد ہوتا ہے تو خطابت نظر آتی ہے نکھر کر آتی ہے علی وہ ہے کہ جو ممبر خوفہ پر للہ چڑے تو بھی نہجل بلاغہ بن جائے جہاں قصد خطابت نہیں ہو کمال نہیں ہے کہ پوری گفتگو علی نے پورا خطبہ دیا الف کہیں نظر ہی نہیں آرہا پورے خطبے میں علی نے پورا خطبہ دیا راہ کہیں نظر ہی نہیں آرہا کہا بغیر راہ کا خطبہ دوں گا بغیر راہ کا خطبہ دوں گا یعنی جو اتنا عالم ہو جو ایسا عابد ہو کہ چوتھے امام میں نے روایت پڑھی تھی بوجانی ہال سے کہ چوتھے امام جب امام محمد باقر دیکھ کر گریہ کرے تو اس کے بعد مولا فرمائے کہ جاؤ علی ابن عبی طالب کے کاغذ لے آؤ جس پر علی کی عبادت لکھی ہے اور سید سجاد اس عبادت کو دیکھ کر کہے کہ امام مثل علی ابن عبی طالب کون ہے کہ جو علی جیسی عبادت کرسکے وہ علی جب میدان جنگ کے اندر نظر آئے کس عروج پر ہے آہا توجہ کیجئے کہ یہ پروردگار عالم نے امامت کا خاص سا رکھا ہے کہ امامت کے اندر ہر قولیٹی اپنے عروج پر نظر آئے گی اس کی وجہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آپ توجہ کیجئے میں اگر عالم نہیں ہوں صحیح ہے تو میں کسی عالم کا محتاج ہو جاؤں گا میں اگر مجاہد نہیں ہوں تو جنگ میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا توجہ کیجئے گا ہرپور توجہ کیجئے گا میں اگر عبادت کے صحیح معنوں سے واقف نہیں ہوں عبادت میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا صحیح ہے یعنی انسان کا کسی اچھی صفت کے اندر ضعیف ہونا انسان کے احتیاج کا باعث بنتا ہے اور امامت کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوتی توجہ کیا ہم نے یہ وجہ ہے کہ امامت کے اندر ہر چیز کا مال پر ملے گی اب سنیے خلیل ابن احمد فرائدی سے جب کسی نے پوچھا کہا کہ بتاؤ علی کی امامت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو خلیل ابن احمد فرائدی نے بھی کہا زمخشری نے ان جملوں کو نقل بھی کیا کہا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ ان الکل دلیل علا انہو امام الکل فلکل کہا ہر ایک کا علی کی طرف محتاج ہونا علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا ہر ایک سے بے نیاز ہونا ہر چیز میں بے نیاز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہر چیز میں ہر ایک کا امام ہے ایک ذرہ درود پڑھ دیجئے محمد و عالم تو انسان کے لئے یہ ایک بہت مشکل عمر ہے کہ انسان اپنے اندر ان تمام صفات کو اس طریقے سے جمع کرے کہ عابد بھی ہو عالم بھی ہو شجاہ بھی ہو اور اس کی ہر صفت ایک وقت کے اوپر نظر آئے یہ بہت کمال ہے انسان کے لئے کمال ہی یہی ہے اب آپ امانداری سے بتائیے بھئی جب یہ ساری صفت علی میں جمع ہو گئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کا ذکر کریں انسان کی اچھائیوں کی جتنی بھی صفات ہیں جب جمع ہو گئی علی کے اندر اور اکمل درجے کے اوپر جمع ہو گئی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس سے اوپر جانے کی تو علی کے علاوہ پھر انسان ذکر کس کا کرے لہذا ذکر بھی جو ہے وہ انہی ہستیوں کا ہوا